تیری میری کتنی حقیقت ٹرین حادثہ آیا اے در بندہ جلدہ پہ آیا ہے بھار والا دیکھ دہ پہ آیا ہے انسان کتنا تو بے بس ہے وہ باہر نہیں آ سکا یہ اس کو پکڑنی سکا انسان کتنا بے بس ہے اور تم باتیں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی میں ایسے کر دوں گا یہ ٹرین حادثے میں میں نے دیکھا ہے ایک آدمی سامنے جر رہا ہے باہر دیکھ رہا ہے حسرت بری نگاہوں سے بول نہیں سکتا روب میں ڈر میں وہ اس کو پتہ میں مر رہا ہوں جر رہا ہوں اس کی زبان نہیں بور رہی آنکھیں پکار رہی مجھے پکڑو باہر والا ڈر رہا ہے کہیں مجھے آکھ نہ لگ جائے تم کتنے بے بے سر انسان ہو اور پھر تم کہتے ہو ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے بھئی یہ ٹرین حادثہ دیکھ لو تم کیا کر سکتے وہ تصویر جب میں نے دیکھی نا تو کتنی دھیر میں رہتا رہا ہوں اپنی کھاڑی میں میرے مالک یہ انسان کتنا بے پاس ہے اور پھر کہتا ہے میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا میں تمہیں دیکھ لوں گا بھئی تمہاری میری حسیت کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں سب کچھ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم میں کیا ہے وہ ٹرین حادثے والی جو تصویر میں یوں کو سے نہیں چاہتی کہ وہ سیٹ پہ جر رہا ہے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے باہر انسان کھڑا ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا وہ اس کے پاس نہیں آ سکتا یہ انسان کتنا بے باس ہے کتنے بے باس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ایسے کر لوں گا میں تیرے ساتھ ایسے کر دوں گا بھئی تم کچھ نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو انسان اتنے بھولے ہیں اپنے کیے کے بعد کہتے ہیں کاش میں نہ کرتا کر کے بھی کہتا ہے کاش میں نہ کرتا یہ ہے تیری میری زدی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرتی کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکہ یہاں گہنا مکہ کیسے کیسے بینے خاک اہلِ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے کیا بن گیا ہے میں کیا بن جاؤں تو سب بلکے بھی تو کچھ بھل نہ پائے عزیزانِ مند مسلمانوں یہ ٹریر حافظا ہوں تمہیں پیغام دے رہا ہی جب گھر سے چلے تو انسانی جسم تھا ہوں جب اس کو تھیلوں میں ڈالا ہوں اور کوئلوں کا ایک ڈھیر بن چکاتا ہوں اللہ کے قسمیں یہ ڈی اینے والے کتنے انسان سخت دل ہوں گے اور کتنی برداشت والے ہوں گے کہ انسانی جسم کا کوئلہ بنا پکڑ کے ڈی اینے ٹیسٹ کیا ہوں گا ان کے اصلے ہیں میں تو دیکھ کر کہ مجھے تو اتنا خوف آیا کہ شام کو مجھے بخار ہو گیا وہ میں نے دیکھے نا انسانی جسم اس طرح کولے بنے بھئی تم نے کچھ سیکھا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ٹرین حادثے کے بعد تمہیں ایک کام ضرور سیکھنا چاہیے جب سفر شروع کرو تو کلمہ پڑ کے کرو پھر دعا پڑ کے کرو پھر معافی مان کے کرو پھر دل صاف کر کے کرو سفر جب شروع کرو تو یہ سمجھ کے کرو یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے تمہیں گانے سننے کی بجائے تمہیں یہ بات یاد آجائے کہ یہ ٹرین ملوک کو پتا تھا آج میں نے اپنی سیٹ پہ کوئلہ بن جانا یہ پتا تھا کسی کو بھئی تم کتنے بولے ہو ابھی دو چار دنوں میں حادثہ وہاں تم بھول بھی گئے وہ جنیت جو شیر والا ابھی واقعہ بولا نہیں تھا تیارے کا یہی کتنا بڑا حادثہ ہو گیا میں تو روز لوگوں کو یہی سمجھاتا رہتا ہوں میرا تو مشن ہے دن رات میں سفر پہ رہتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے اندر کوئی اویرنس لاؤ کوئی اپنے اندر کوئی پرانی یاد دیں رکھا کرو کہ جو دنیا میں دیکھو اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ